بھگوان دوارکانات کسی نہ کسی بہانے سے پانڈبوں کے پاس آتے رہتے تھے کیونکہ ہی انہیں ارجن اتینت پریہ تھے گیتہ میں تو بھگوان ارجن سے کہتے ہیں اشٹو سی میں تو میرا اشٹ ہے بھئیہ تتو وکشامی تے حتم اس لئے تمہارے حتم کے لئے میں یہ اپدست میں دے رہا ہوں تو بہت پریہ ہے ارجن بھگوان کے اس لئے آتے رہتے ملنے کو ایک دن بھگوان بھولے بھائی کبھی ہمارے گھر تم بھی تو آیا کرو تو ارجن نے ترنت بڑے بھئیہ کی انمتی لی اور پر بھو کے ساتھ چلے گئے دوارکان پر دوارکان گئے تو سات مہینے تک گھر باپس نہیں آئے اور ادھر بانڈبوں کو بھینک کر اب شکن ہونے لگے ایک دن یودشتر جی مہاراج ایک کانچ میں بھیم سین سے بولے بھائیہ بھیم گتا سپتا دھنا ماسا بھیم سین توا نجد نایاتی کشبہ بھائیہ بھائیہ آج سات مہینے بیٹ گئے ہمارے انجھ کو دوارکان گئے اور ابھی تک لوٹے نہیں اور کوئی سندیس بھی نہیں ویسے تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے اپنی سسرال ہی گیا ہے دوارکانات کی سگی بہن سبھدرا کا بیوا ہوا ہے ارزن سے تو دوارکانات ان کی سسرال ہے پرانتو چنتہ اس لئے ہو رہی ہے کہ آج کل میں امنگل درشتے بہت دیکھ رہا ہوں آکاس میں پچھل تارا دیوالے میں درشن کرنے جاتا ہوں تو دیو پرتیمائیں سری ہین دکھائی پڑتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے دیکھ کر جیسے رو رہی ہیں مارگ میں میں نے دیکھا کہ گائے اپنی بچیاں کا دودھ پی رہی تھی یہ سب انشت کارک سنکیت ہوتے ہیں امنگل کاری نہ جانے کیا انشت ہونے والا ہے ان سنکیتوں سے پہلے لوگ ان سنکیتوں سے ہی بھوشکی ہونے والی گھٹنا کا نمان لگاتے تھے کیا ہونے والا ہے اتینت چنتہ کر ہی رہے تھے یدوشتر جی کے اتنے میں ارجن آگے ارجن کی جو حالت دیکھی تو سب کے سب گھبر آگے آتے ہوگے ارجن کے قدم لڑکھڑا رہے ان کے کندے کا گانڈی گرگر پڑ رہا ہے مخ اکدم کانتی بھی ہین سری ہین اب تو اور بھی آشنکائیں بلوتی ہو گئے ارجن سے انیکوں پرشن کر ڈالے ارجن تمہارے یہ سری کانتی کہاں بھی لکت ہو گئے تم نے ایسا کون سا مہاں پاپ کر دیا جس سے تم آج سری ہین ہو گئے انہیں ایک آشنکائیں بیقت کری کہیں تم نے اپنی پرتگیاں بھنگ تو نہیں کری گوبدھ تو نہیں ہوا بپربدھ تو نہیں ہوا بردھ اور والک کو کھیلائے بینا ان کے سامنے بیٹھ کے بھوجن تو نہیں کیا اگمیاں سے گمن تو نہیں کیا آدھی آدھی انیک آشنکائیں یدشتر جی نے پرگٹ کریں کچھ نہ کچھ پاپ تو تم سے ہوا ہے اس لئے تم سری ہین ہو گئے ارجن نے اسے رہلایا ان میں سے کچھ نہیں کیا جب یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کارڑ وہ ہو دوارکہ میں تو سب منگل ہے نا دوارکہ ناچ اپنے پریہ پردیومن انردھ سامن آدھی پرکر کے ساتھ منگل پوربک ہیں جب دوارکہ کی منگل کا پرشن کیا کشلتہ کا پرشن کیا تو ارجن بڑے بہیا کے چرنوں میں گر پڑ بانچ تو ہم مہاراج ہرینا بندرو پیڑا یین میں پہتم تے جو ڈے 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 ہمارے پراندھن ڈے 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 مہاراج تھے جنہوں نے رام جی کا بیوگ میں رام رام کہ کر کے دے ہتیا کیا اور کرشنا ابتار میں کنتی مہیہ تھی ایسی پرم مہا بھاگبت جنہوں نے بھگوان کے پرم دھام جانے کا سندیس سنتے ہی دے ہتیا کر دیا ان کے بیوگ میں پانڈ بونے کا ہم بھی پربوک سے کہ بینا اس درتی پر اب نہیں رہ پائیں تدکال اپنے پوتر پر اکشت کو بلایا سنگھ حسن پر بیٹھایا اب شکت کیا اور کہا پتر اب اس ستہ کو تم ہی سمحلو بھلے ہی تمہاری آیو چھوٹی ہے پرند جن پربو نے ماں کے گرب میں تمہاری رکشہ کری وہ صدا تمہاری رکشہ کریں گے ستہ کا دائت سنپ کر کے پانڈب دروپتی کو ساتھ میں لے کر کے ہمالے کی یاترہ پر نکل گئے ویر سنیاس گرہن کرتے ہوگے ایک ایک کر کے دہتیا کرتے ہوگے سورگا روحن کو پرابط ہوگے